نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں دہشڈی نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیواشی عشقمار دہشڈی نیوز میں آج خاص باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجت کی پروکتہ جو کی دوسرے بار بنائے گئی ہے ایزیا یادب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم آج سوالات کریں گے کئی طرح کے سوال ہیں جس کا وہ جواب دیں گی تو چلیے اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں میم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت سوالات ہے دہشڈی نیوز میں اور بہت بدھائی آپ کو پروکتہ بننے پر دوبارہ آپ پھر سے پروکتہ بنی ہیں بہت بدھائی آپ چلی بہت بہت دھنیواد اور خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ پارٹی کا کام کرتے ہیں اور سنگٹھن میں کوئی پد ملتا ہے تو ایک جب جمعیواری ملتی ہے تو اچھا احساس ہوتا ہے میں نے ترتف کو دھنیواد دیتی ہوں کہ اس لائک وہ سمجھے اور ایک ریسپانسیبیلیٹی ملی ہے اور اس کو اچھے سے میں نبھاؤں گی سوال بہت ہے آج چرچائیں بھی کریں گے ہم لوگ لیکن ابھی جو سب سے بڑا سوال پورے دیش کے لیے ہے پورے دنیا کے لیے ہے وہ ہے کورونا وائرس اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں کورونا وائرس تو ایک اپیڈیمک کی طرح سے دیفنیٹلی فائل رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے مخبانتری جی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پریٹ لوگ آ رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو کچھ دن وہ بند کیوں نہیں کر دیتے آنا سب سے پہلے تو ہمارے سٹیٹ کی سرکچہ ہے دیش کی سرکچہ ہے تو جب یہ باہر سے آ رہا ہے سب جانا ہے چین سے آ رہا ہے جس دن الگ کنٹری سے ہے ادھر سے آ رہا ہے بورڈر سے ڈینجر ہے تو کچھ دن کے لیے بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا علاج ابھی نہیں ہے وائرس ہے کوئی ویکسین نکلا نہیں ہے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ویکسین نکلے اور اس میں جتنی بھی آویرنس کی ضرورت ہے وہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے جن جن تک آویرنس پہنچانا چاہیے سرکار کو اور فیلحال تو جو ویدیشی آ رہے ہیں ان کا جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے انہیں روک ہی دیا جائے بلکل بلکل کیونکہ یہ جب اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے بیہار کی جنتہ گریب ہے اگر ٹریٹمنٹ ہو پی جاتا ہے تو افورڈ کر پائے گی کی نہیں پائے گی تو سب سے پہلو ہے کہ ہم لوگ پریکوشن اور پریونشن کریں رہیدہ دین کی کچھ آ جائے بیماری آ جائے اس کے بعد جو اس کو کیور کریں تو جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو بلکل بھی روک لگنی چاہیے دوسرا سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے موسم میں دیکھ رہی ہے کہ جو بدلاوت ہو رہا ہے ہم اگر کسانوں کی بات کریں راجت ہمیشہ کسانوں کی بات کرتا ہے لیکن وہیں راج سرکار نتیش کمار جو ہیں وہ کسانوں کو پون روپ سے سہتہ دینے کی بات کرتے ہیں ربی فصل کے نقصان کی بات اگر ہم کر لیں پھر اور فصلوں کی بات کر لیں تو اس پہ جو سرکار نے کام کیا ہے یا سرکار جو باتیں کہ رہی ہیں اس پر آپ کی کیا پتی دیکھیں نتیش سرکار جو ہے اس کے کتھنی میں اور کرنی میں کوئی تالمیل نہیں ہے یہ کسان کی بات نہیں کر سکتی ہے یہ گریبوں کی بات تو کر ہی نہیں سکتی ہے یہ تو خود بھی ابھی بی جے پی کے پاکٹ میں ہے اپنی سرکشہ کے لیے یہ بی جے پی کے پاکٹ میں گھوسے ہوئے ہیں یہ مانیہ مکبنتری جی تو یہ کسان کے حد کے لیے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آج ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ابھی کی جو بارش ہوئی ہے اور اسے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے بیہار کرشی پردھان دیش ہے یہاں صرف کسان ہی بستے ہیں اور کسانوں کی ستھیتی اچھی نہیں ہے لگتار کسانوں کی ستھیتی بتر ہو رہی ہے کبھی بارل ہو جا رہا ہے کبھی اگلگی ہو جا رہی ہے اور اس بار کے بارش سے تو جو رابی فصل ہے یہ کمپلیٹلی خراب ہو گیا ہے مکبنتری جی کو چاہیے کہ alert ہو کے اور اس پہ کام کریں اور کسانوں کو جلدی سے جلدی معافضہ جائے جہاں کرز معافی کرنا ہے وہاں کرز معاف کریں اگر کسان ہی نہیں رہے گا تو ہمارا پردیش کیا رہے گا تو کسانوں کے ہت میں یہ سنجیدگی سے seriously کام کریں کرز معاف کریں اور جو بھی ان کو معافضہ دینا ہے وہ immediate effect کے ساتھ لاغو ہو جانا چاہیے ترت دے دینا چاہیے یہ نہیں کہ اگر شروع بھی کرتے ہیں تو چار کو ملا چار کو نہیں ملا ایک عجیب طرح کا محول ساماج میں بن جاتا ہے یہ سچی بنوا کر سچی وقت طریقے سے جن جن کسان کو نقصان ہوا ہے یہ سب سے گریب لوگ ہیں کسان مکمنٹری جی کو سمجھنا ہوگا صرف جیب سے پیسہ کھیچنے سے نہیں ہوتا ہے آج اگر کسان ترست ہے تو ان کے مدد میں وہ مکمنٹری جی ہیں ہم لوگ وپکش میں ہم لوگ تو آواز ضرور اٹھائیں گے کرنا تو مکمنٹری جی کو یہ ان کو کسانوں تک پیسہ پہنچانا ہوگا کرز معاف کرنا ہوگا سرکاری سوویدھائیں دینی ہوگی پورے دیش میں کئیوں کہیں کہ دنیا میں کچھے تیل کی قیمتوں میں بھاری گراؤٹ ہوئی ہے لیکن ہمارے دیش میں ایک سائٹ ڈیوٹی اس کو تین روپیہ بڑھا دیا گیا ہے جس پر کیا لگتا ہے اس پر آم جنتہ کو اثر پڑے گا یا پھر اس بارے میں آپ کی کیا رائے آم جنتہ آلرہی ترست ہے جو ارث ویوستہ ہے جتنا مہنگائی بڑھ گیا ہے آم جنتہ بوجھ نہیں اٹھا پا لیے سکول کا فیز ہو ٹیکسز ہو آم جنتہ سے نہیں سمحل پا لہا ہے اور جو انڈیا کی سرکار ہے جس میں بیہار کی بات کریں تو مانیہ مخمانتری جی بھی ملے ہوئے ہیں ان کا بھی آم آدمی کے لیے گریبوں کے لیے کوئی نتی نہیں ہے کوئی سیریسنس نہیں ہے آج آپ دیکھیں کروڈ آئل کا دام بڑھ گیا ہے لیکن ہمارے دیش میں کیا ہوا ہے پھر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے تو یہ جو سرکار ہے اس کا مقصد ہے کہ جیب سے پیسہ تم اتنا نکالو جنتہ اتنی کمزور ہو جائے کہ جنتہ آواز ان کے نتیوں کے خلاف اٹھائی نہیں سکے لیکن we are responsible وپاکچ RJD responsible وپاکچ ہے اور ہم لوگ آواز اٹھائیں گے سرکار کو اس پہ سنگیان لینا پڑے گا ابھی تک ہم لوگ جو چاہے کئی مددوں پہ مجبور ہونا پڑا ہے نتیش کمار جی کو مانیہ مکمندری جی کو سنگیان لینے کے لیے اور اس میں بھی ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور سرکار کو سنگیان لینا ہوگا کب تک ہمارے جیب سے پیسہ نکالتے رہے گی کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے اس بار نہیں ہوگا ہم لوگ آواز اٹھائیں گے یہ تو چلیے باتیں ہوں گے اس بار بیہار میں ویدان سوا کا چناؤں ہے سبھی پارٹی اپنی اپنی تیاریوں میں لگی ہے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہیں ایک اور چہرہ کی اگر ہم بات کر لیں آپ بھی مہلا ہیں وہ بھی مہلا ہیں اور ایک دن میں لگ بھا کروڑوں سو روپیہ انہوں نے اپنے آیڈنگ پر کھرچ کر دیا پشپم پریہ کی میں بات کر رہا ہوں نتیش کمار کو سیدھا ٹکر دے رہی مکہ منتری کا دعویدار مان رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں ماننی مکہ منتری جی نتیش کمار جی کا تو سمیہ اب ختم ہو گیا ہے آگے وہ مکہ منتری بننے سے رہے نہیں اور اگر کوئی مکہ منتری آگے بنے گا تو وہ تیجسوی پرشاد یادہ بھی بنیں گے آج ان کے سبھاؤں میں جنت سے الاب ابرتا ہے یہ جنتہ کے ہت کی باتیں کرتے ہیں یہ گریبو گروہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو کوئی آ جائے سین پہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نتیش کمار جی کو کون ٹکر دے رہا ہے نہیں ٹکر دے رہا ہے کس سے وہ ڈر رہے ہیں ڈریں وہ صرف تیجشوی پرشاد یادہ سے جو کی بیس کے چناؤں میں مکہ منتری کا اوٹھ لیں گے اور مکہ منتری بنیں گے نتیش کمار ہمیشہ کانون بیوستہ کی بات کرتے ہیں سوساسن کی بات کرتے ہیں لیکن آئے دن اب دیکھئے کہ جس طرح سے جیڈیو نے تک نہیں کمار کی ہتیا کر دی گئی بس ایک پوسٹر میں نام نہ چھپنے کے کارن محلاؤں کے ساتھ جس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں آج پورے سماج میں اگر کسی کی ستھیتی بتر ہوئی ہے تو وہ محلاؤں کی ہوئی ہے بچیوں کی ہوئی ہے جہاں دیکھئے ان کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے جہاں دیکھئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے تو محلاؤں کا تو کوئی قدر نہیں ہے بینر پوسٹر لگا دینے سے اور نیا نیا یوجنا بنا دینے سے محلاؤں کی پرتی کچھ ہونے والا نہیں یہ جمین میں کیا ہو رہا ہے محلاؤں کا پسوشن ہو رہا ہے بلاتکار ہو رہا ہے ویڈیو وائرن ہو رہا ہے آپ law and order کی بات کر لیجے تو کہیں بینک لوٹا جا رہا ہے کہیں سرک پہ ہتیا ہو رہی ہے ابھی حال ہی فیلحال آپ کنہیا کا ایشو لے لیجے جو یوان نیتا ہے ان کی بھی ہتیا کر دی ہے تو آپ کسی بھی جلہ کو اٹھا لیجے پرتی ایک دن وہاں ہتیا ہو رہا ہے لوٹ ہو رہا ہے سب سے بڑا بینک لوٹ آپ لے لیجے کچھ دن پہلے ہاجیپور میں ہوا ہے تو مخمنتری جی سے law and order سمحل نہیں رہا ہے محلاؤں کا سوشن محلاؤں پہ اپراد بڑھتا جا رہا ہے مخمنتری جی کو ہار مان لینا چاہیے اور یہ zero tolerance کی بات کرتے ہیں اس کی پریبھاشا تو بتائیں یہی لوٹ پاتھ حتیہ بلدکار کو وہ zero tolerance کہتے ہیں ان سے سمحل نہیں رہا ہے انہیں اب ستہ چھوڑ دینی چاہیے ستہ کا موہ وہ بہت دن رکھے کرسی پہ بہت دن بیٹھ لئے اب وہ کورسی تیاغ ہے کیونکہ ان سے سمحل نہیں رہا ہے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ بیہار کو کس وہ بتر ستھیتی میں لے آئے آج کون خوش ہے مہیلائیں ترست ہیں یوہ کو لے لیجی بے روزگاری سے پریشان ہیں شراب بندی کی بات کریں گے لیکن کھلے آم شراب بکرے اگر سوٹ رکھاتا ہے تو 99 کو پاس کرا دیا جاتا ہے ایک کو پکڑا جاتا ہے آج اب تھانہ دروگا کی بات کر لیجی تو پولیس پتادی کاری ہی کہتے ہیں کہ یہ سب چیز تو تھانہ کو معلوم ہی ہے تھانہ کے سنگیان میں ہے ہی تو جب سب کچھ جان رہے ہیں جب جنتہ جان رہے گی بیہار میں کیا ہو رہا ہے تو کیا مکمندری جی اپنی آنکھیں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ بیہار کی کتنی بتر ستھی ہو گئی ہے اس کی جمعواری کون لے گا کیا وہ جمعواری لیں گے کہ پندرہ سال میں بیہار کو وہ کہاں بیہار تھا اور کس بتر ستھی میں پہنچا دیا ہے مکمندری جی کو جاگنا پڑے گا اور بیہار کی جنتہ کے حط میں سوچنا پڑے گا تو یہ ہم سے خاص بات کر رہے تھے ابزا یادہ بیدھائک ہیں راجت کی دوسری بار پروکتہ بنی ہے نتیش کمار کے ٹولرنس پر سیدھا اور قرارہ جواب انہوں نے دیا ہے بہت سارے پرشنوں کا اتر انہوں نے دیا ہے دیجو نیوز میں اس خاص کارکرم میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی آپ تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمیشہ بنے رہے ہیں دیجو نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے ازازت نمسکار